السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میری پہلی ویڈیو محمود غزنوی کے متعلق تھی اور آج اس سے منسلک ابو ریحان البیرونی کے متعلق ویڈیو بنا رہا ہوں ابو ریحان البیرونی ایک مسلم سینسدان تھا جو آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے خارزم نامی علاقہ تھا جو وستی ایشیا میں تھا پاکستان کے شمال میں وہاں ایک محلہ بیرون میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے البیرونی کہلائے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ البیرونی اسی وجہ سے کہلائے کہ وہ زیادہ تر عرصہ اپنے علاقے زبہر بیرون رہے اسی وجہ سے البیرونی کہلائے البتہ یہ محمود غزنوی جب خارزم پر حملے کی غرص گیا تو ان دو شخصیت ہونے کے باعث جب اسے البیرونی کی علمی شہرت کا پتہ چلا تو اسے اپنے ساتھ غزنی میں لے گیا وہاں جا کر اسے تدریس کی تعلیم کی تحریر کی سہولیات میسر کی چنانچہ البیرونی نے اس وقت سو کتابیں لکھیں جس وقت پرنٹنگ روایہ نہیں تھا صرف ہاتھ سے کلم اور سیائی سے کتابیں لکھی جاتی تھیں اس وقت البیرونی نے سو کتابیں لکھی جو بہترین کتابیں ہیں جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو البیرونی کو اپنے ساتھ ہندوستان لے آیا ہندوستان میں البیرونی نے دس سال گزارے اور سن سکر زبان اس وقت تھی اس کا مطالعہ کیا اور ایک مشہور کتاب لکھی جو کتاب الحند کے نام سے مشہور ہے محمود غزنوی جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا مسعود غزنوی وہ بادشاہ بنا اس نے فرمیش کی البیرونی کو اور اس کی فرمیش پر البیرونی نے ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام تھا قانون مسعودی مسعود کی نسبہ سے مسعود شاہ غزنوی کی نسبہ سے کتاب کا نام تھا قانون مسعودی تو قانون مسعودی لکھنے پر مسعود غزنوی نے البیرونی کو ایک ہاتھی کے وزن کے برابر چاندی کے سکے انام میں دیئے البیرونی ہی نے یہاں اسلام آباد کے قریب ایک علاقے میں بیٹھ کر اس وقت زمین کا قطر معلوم کیا جو آج کی جدید تحقیق سے تقریبا قریب قریب ہے صرف پندرہ کلومیٹر کا فرق ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے زمین کی جو پیمیش اس وقت کی اس میں اور آج کے دور میں تھوڑا سا معمولی سفر گئے تو یہ تھے البیرونی